بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاؤنشپ جو ایریا ہے یہ لاہور کا ان علاقوں میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے شخص کا نام ہے قاسم خان اور ان کی ولدیت جو ہے وہ بتائے گی ہے سرور قاسم خان ولد سرور اور قوم اس کی ایک خرل بتائی جا رہی ہے دن تین یا ساڑھے تین بجے کے درمیان میں یہ گندے نالے میں نعوذب اللہ قرآن کے کچھ نسخے اور قرآن کی پورا قرآن پاک اس کے پاس ہے وہ اس کے اندر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے جس پر دو سے تین لوگ اس کو وہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ دو لڑکے جسی تشویر فقط آپ لوگ اس تین پر دیکھ رہے ہیں ان دو لڑکوں نے اس شخص کو اس بدبخت انسان کو دیکھا کہ وہ قرآن کے نسخے نادے کے اندر گرا رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پکڑا بقاعدہ پولیس کو اطلاع کی پولیس پہنچتی ہے اس شخص کو گرفتار کر کے لے کے جاتی ہے اور وہ شخص برملا اقرار کر رہا ہے کہ میں قادیانی ہوں اور جو میں نے کیا ہے تم جو کر سکتے ہو کر لو خیر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے ایف آئی آر بھی اس کے خلاف درج ہو چکی ہے ایف آئی آر کی کاپی میرے پاس پہنچ چکی ہے اور 295 بی کا دفعہ اس کے اوپر لگائی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس کو تھانا گرین ٹاؤن میں شفٹ کر دیا گیا ہے ابتدائی اطلاعات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص قادیانی ہے اور اس نے قرآن کے نسخوں کو نعوذب اللہ اور قرآن پاک بھی تھا اس کے پاس وہ جو ہے اس نے پھینکنے کی کوشش کی ناگندے نالے میں دو لڑکوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے فوری طور پر آس پر جو لوگ تھے ان کو اطلاع دی اس کے بعد پولیس کو کال کی گئی اور پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو پولیس کے سامنے بھی وہ اقرار جرم کر چکا ہے تو اب پروٹیس جو ہو رہا ہے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہے وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں تحریک لبائک کے کچھ لوگ ہیں اور کچھ عام عوام بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکی ہے جائے اطلاع سے بات ہے سب کے جذبات اس سے ابرتے ہیں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایف آئی آر کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں وہ لوگ تحریک لبائک کے کارکنان کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر سزا ہونی چاہیے کیونکہ اس نے اقرار جرم کر لیا چاہے اس نے اقرار جرم کر لیا ہے اس بدبخت انسان نے لیکن اس کو فوری سزا پولیس کبھی نہیں دے سکتی اس کو عدالت میں لے کے جانا پڑے گا اس کے خلاف جو تفشیش ہے وہ مضبوط اور اچھی ہونی چاہیے میرٹ پر ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو گواہ ہے وہ اگر پیچھے باگے کیونکہ اب یہ گواہوں کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں عرشد علی ہے جو کہ جامعہ مسجد موتی میں ان کے میرے خیال سے صدر ہے اس کے علاوہ ناصر حسین ہے عمران خان والشاہین خان ہے تو یہ چار پانچ لوگ جو ہے اس میں گواہ بنے ہیں اگر یہ گواہ بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں عدالت کے رو برو یہ بات بتاتے ہیں اور ان کے بیانات میں کسی قسم کا تضاد نہیں آتا تو اس کے بعد ہی عدالت جو ہے دلائل ثبوت اور شواہد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی ایسا ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی ہے پاکستان کا قانون ہے اس قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے بارل تیری کے لبائک کا جو مطالبہ ہے کہ جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے جلد از جلد اس شخص کو جو بھی قرار واقعی سزا ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے وہ سزا اس کو دی جائے 295 بی کا سیکشن اس کے خلاف کر چکا ہے ایف آیار درج ہو چکی ہے ایف آیار کا نمبر ہے 2297 بٹا بیس تھانا گرین ٹاؤن میں ابتدائی معلومات کے مطابق یہ شخص قادیانی ہے مرضائی ہے اور اس نے برملہ اقرار کیا ہے اپنے جرم کا عوام کے سامنے بھی پولیس کے سامنے بھی اب دیکھتے ہیں کہ یا تو جو بھی کہانی تفشیش میں ہوتی ہے وہ سامنے آئے گی کل اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا میں اب کوشش کروں گا کہ وہاں پر پہنچوں اور جو اصل واقعات ہے وہ دیکھوں اور میکسیمم کوشش ہوگی کہ پولیس سٹیشن میں بھی میں اندر جاؤں اور ان سے مل سکوں ابھی تک کے لئے بس اتنا ہی یہ ایک افسوسناک خبر تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی بہت چیمگویاں چل رہی ہے تو جو کلیر ابھی تک جو اطلاعات میرے پاس پہنچی ہے وہ فی الحال یہی ہے قاسم خان، ولسرور خان، قوم، خرل اور یہ گرین ٹاؤن کا ہی رہائشی ہے دل ساڑھے تین بجے قرآن کے کچھ نسخے جو ہے وہ نالے میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں دو لڑکے جن کی تصویر میں نے آپ کو دکھا دی ہے انہوں نے دیکھا آس پاس کے لوگوں کو اطلاع کیا اس کی تلاشی لی وہ جو اس کے پاس بوری تھی یا جو بھی تھا اس میں قرآن کے نسخے قرآن پاک تھا جس پر اس نے کہا کہ میں قادیانی ہوں اور تم میرا کچھ نہیں کر سکتے پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ایف آئی آر میں 295 بی کی دفعہ لگائی گئی ہے اب تحریک لبائی کے کارکنان اور دیگر مذہبی جماعتیں اور علاقے کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو جلد از جلد سزا دی جائے سزا تب ہی پوسیبل ہو سکتی ہے جب عدالت میں کیس جائے گا اور عدالت شواہد دلیل اور ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سزا دیں گے اور گواہوں کو بھی سنیں گے اب اس کے اندر جو مزید اپ ڈیٹ ہوگی وہ وہاں جا کر پتا چلے گا ابھی جو میں نے آپ کو اطلاعات دی یہ ایف آئی آر اور ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے مطابق ہے اس میں سے میری اپنی کوئی انفرمیشن نہیں ہے اپنی انفرمیشن میں ادھر جا کے آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کوشش کروں گا کہ میں وہاں پر پہنچ سکو قریب ہی ہے پہنچنے کی کوشش ضرور کروں گا لیکن رش ہے ٹریفک بلوک ہے